اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل احسان فراموش آلیا بھا بھی فلک کی حقیقت پہ خوبی سمجھ چکی ہیں اور ہوت کو مضبوط بھی کر چکی ہیں فلک کے ہر وار کے لیے آج فلک تیار ہو کر آلیا بھا بھی کے سامنے آئی کیونکہ کبیر کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا تو آلیا بھا بھی اسے کہنے لگی تم کیا سمجھتی تھی تم اس طرح کی باتیں کرو گی تو میں ٹوٹ چاؤں گی میں اس گھر کو بکھڑنے دوں گی میں نے اس گھر کو بنانے کے لیے بہت محنت بہت محبت لگائی ہے ایسے تو اس گھر کو بکھڑنے نہیں دوں گی ٹوٹنے نہیں دوں گی اب فلک جو ہے ہی بہت بڑی ڈرامے باز کہنے لگی بھلا میں اس گھر کو کیوں توڑوں گی جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے اب آلیا اس کے ارادوں کو خوب جانتی ہے ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کبیر بھی ریڈی ہو کر نیچھے آ گیا تو آلیا بہت ہی پیار سے اپنی دیورانی کو گلے لگاتے ہوئے رخصت کرتی ہے فلک تو آلیا بھا بھی کا یہ رویہ دیکھ کر گھبرا سی گئی کہ یہ کیا میں تو انہیں توڑنا چاہتی تھی لیکن پھر چٹان بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہیں ایسے کیسی ہو گیا فلک چلی چاہتی ہے لیکن یہ گیمز کھیلنا والا فلک سے بہتر کون جانے ہمزہ نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نوال کے لیے اپنی ماں کو رشتہ دے کر بھیجھی دیا لیکن یہاں پر چونکہ نوال نے انکار کیا اس لیے سلطانہ بیگم نے ان کی ماں کو انکار کے بارے میں تو نہیں بتایا لیکن کچھ ٹائم مانگ لیا اور ان کے جانے کے بعد بیٹی کو سمجھانے لگی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو بیٹا سے بھولا نہیں کہا کرتے زندگی تو بہت بڑے بڑے امتحان لیتی ہے ہمزہ تو تمہارے ساتھ کھڑا ہے تمہیں اپنانا چاہتا ہے سب کچھ بھول جاؤ اور ہمزہ کا ہاتھ تھام لو لیکن نوال کو بہت ہی غصہ آیا کہ مجھ سے بغیر پوچھے کیوں بھیجا اس نے اپنی ماں کو جبکہ میں انکار ہی کر رہی تھی اس لیے تو وہ کمرے میں آتے ہی ہمزہ کو فون کر کے کہنے لگی آپ کو آنٹی کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا میں آپ سے کسی صورت شادی کرنے کو تیار نہیں لیکن ہمزہ اپنی محبت کا یقین دلوانے لگا لیکن نوال میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا میں تو تم ہی کو اپناوں گا تم اسے شادی کروں گا اور تمہارے جواب تک میں انتظار بھی کروں گا یہ سب سننے کے بعد نوال نے فون بند کر دیا زارو کتار رونے لگی کیونکہ محبت تو وہ بھی ہمزہ سے کرتی ہے لیکن ڈر چکی ہے کہ کہیں دوبارہ ہمزہ اسے چھوڑ کر نہ چلا چائے اب اگرے ہی دن نوال شاپنگ کرنے مال میں گئی تو سامنے سب سے پہلا ٹکراؤ ہمزہ سے ہوا ہمزہ نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ جلدی سے آگے بھڑ جاتی ہے آگے آ کر ایک طوفان اس کا مندذیر تھا یہیں پر ارشت آ جاتا ہے جو کہ موقع گنیمت جانتے ہوئے نوال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جب نوال نے بات نہیں کرنا چاہی وہاں سے جانا چاہا تو جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جذبات ہی کرنے لگا کہ یہ ایموشنل ہو کر مجھ سے بات کرنے لگے گی لیکن دور کھڑا ہمزہ سب دیکھ رہا تھا اس لیے جلدی سے آگے کی طرف بھاگا اور ان کا ہاتھ چھڑوانے لگا وہ ارشت پر غصہ کرنے لگا نوال کو پیچھے تکیل دیا تب ہی ارشت کو بہت غصہ آیا کہ تم ہمارے معاملے میں بولنے والے کون ہوتے ہو چلے جاؤ یہاں سے جب ہمزہ نہیں مانا تو اس نے گن نکال لی اب نوال پر جو اس نے گن دانی تو ہمزہ سے بھلا کہاں برداشت تھا نوال کو پیچھے کر کے سامنے ڈھال بن کر نوال کے کھڑے ہو گیا کہ سب سے پہلے گن مجھ پر چلے گی پھر نوال پر لیکن یہ جو جناب سیکیورٹی گارڈ سامنے کھڑے ہیں یہ بھلا کس لیے کھڑے ہیں یہ گن چلنے سے پہلے ہی جا کر ارشت کو پکڑ لیں گے اور اسی ٹائم میں ارشت کو حوالات پنچھایا جائے گا نوال کو لے کر ہمزہ گھر واپس آ جائے گا جو بہت ڈر چکی ہے لیکن اب فیصلہ کرنے میں آسانی ہے اسے کہ اس کا محافظ ہمزہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا فرنڈز آپ کو آنے والی اپیسوڈ کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مصید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ